اوکے گائز اس پیس ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکٹک سیکل کی اوکے دوستو ویلکم آئی یوٹیوب چینل اگر میرے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت ساگت ہے آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کیسے ہم سپیڈ میٹر کو اپنی سیکل پر فٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ سپیڈ بتاتا ہے میٹر آڈو میٹر ہم کیا سکتے ہیں کلومیٹر یعنی کتنی سیکل ہماری چلی ہے کلومیٹر میں وہ بتائے گا سیکل کا سپیڈ بتائے گا ٹائم بتاتا ہے یہ اور ٹریپ میٹر بھی ہے اس میں یہ وارٹر پروف سپیڈ میٹر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو بٹن دیکھنے کے لئے ملتے ہیں لیفٹ اور رائٹ جیسے کی دیکھئے کلومیٹر میں بہت سارے فیچارز ہیں باری باری سے سب سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ کیا کیا ملتا ہے کیبل ٹائی ملتی ہیں اپر دھر ساری اور یہ ساتھ میں یہ میکنٹ ہے جس کی ہیلپ سے یہ کام کرتا ہے میٹر وہ بھی میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کیسے اس کا استعمال کریں گے کیسے فٹ کریں گے اور یہ دیکھئے اس کا سٹینڈ ہے یہ اس کا فٹنگ کا ہے جس سے کہ ہم اس کو سیکل کے سٹینڈ پر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں لوگ ہو گیا اور اس کو ہم سیکل کے ہینڈل پر لوگ کر دیں گے ہاں پر یہ فوم ٹیپ ہے سٹ کی ٹیپ ہے ڈبل سائٹ کا اس کے ساتھ یہ وائر ہے یہ سینسر ہے جب سینسر سے میکنٹ نکل کر جاتی ہے گزر کر کے جاتی ہے اس کے قریب سے تب یہ سپیڈ کو سینس کرتا ہے یہ ایک طریقے کا جو ہے کمپیٹر ہے کیونکہ اس کے اندر کلکولیشن چلتی ہیں ابھی جب دیکھئے گا میں تھوڑا سا آپ کو اس کو چلا کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جیسے جیسے میکنٹ اس سے گزرتی ہے تو یہ ہمیں سپیڈ بتاتا ہے دیکھئے قریب سے دیکھئے اس طریقے سے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور جتنی زیادہ وار میکنٹ گھومی گی اتنی زیادہ یہ آپ کو اس پیڈ بتائے گا لیکن لیکن اس کو پورا طریقہ ہے پہلے میٹر میں ہمیں ایک ریڈنگ فیڈ کرنی ہوتی ہے اپنے سیکل کے ویل کے ہمارے سیکل کے ٹائر ہے اس کی پریمار اس کا سرکنفیرنس کتنا ہے وہ اس میں دکھانا پڑتا ہے اب ہم سرو کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم اپنے سیکل کے ویل کا ٹائر سہیت ڈائیمیٹر ناپیں گے ٹھیک ہے جہاں تک ہمارا ٹائر آ رہا ہے ہوا فیل کرنے کے بعد پورا ہم ناپیں گے ڈائیمیٹر جو کی ہمارا لگو کتنا آ رہا دیکھیں 60 ایک چیکنڈ سائٹ سے دیکھیں 64 کے قریب آ رہا ہے لیکن یہاں پر بینڈ ہو رہا ہے ہمارا اس ٹیپ تو ہمیں 65 لینا پڑے گا بلکل اٹھیک سینٹر کے لیے پھر ہمیں یہاں پر کھول لیں گے اس میں ہم ڈائیمیٹر فیڈ کر کے اور سرکنفیرنس نکال سکتے ہیں پریمار تو سب کو ایم ایم میں کر لیں گے ویلیو اور 650 ایم ایم کا ڈائیمیٹر ہمیں انٹر کریں گے 650 ویلیو تو ہمیں یہاں پر ہمیں پریمار یعنی سرکنفیرنس مل رہی ہے 2042 یہ ریڈنگ ہے اس ریڈنگ کو ہمیں فیڈ کرنا ہوگا میٹر میں یہی ریڈنگ کام کیا ہے نگی 2042 یہ نمبر یاد رکھنا ہے 2042 اب ہم دونوں بٹن کو ایک ساتھ پریس کر کے رکھیں گے تین چار سیکنڈ کے لیے اس میٹر کے لیفٹ اور ریٹ دونوں بٹن کو دبا کے رکھیں گے تین سیکنڈ کے لیے چار سیکنڈ کے لیے یہ ریسیٹ ہو جائے گا اور ہمیں ویلیو شہ رہی ہے میں نے پہلے فیڈ کر رہا تھا اس لیے اب آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ریٹ والے بٹن کو دبا کر کے یہ 1 سے 9 تک 0 تک جاتا ہے پھر دوبارے ریپیٹ ہونے لگتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو 2042 ہمیں سیٹ کرنا ہے 2042 دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بڑھا کر دکھا رہا ہوں کہ اس سے چینج کرتے ہیں اس سے چینج کرتے ہیں لیفٹ والے بٹن سے آگے چلے آتے ہیں اس سے سیو ہوتے جاتی ہے اب ہم کلومیٹر پر آ روپ اور میٹر پر آ گئے ہیں تو ہم کلومیٹر والی رینج پر رہن دیں گے یہ ہم اپنی رینج کو 20 40 60 60 سیٹ کر سکتے ہیں 20 پر لوگ کر دیں گے نیچے ہمیں کلومیٹر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آرڈومیٹر ہمارا آن ہے اوڈیو یہ دی ایس تھی یہ ایم ایس تھی ہے یہ بہت سارے موڈز ہیں باری باری سے کسی نیکس ویڈیو سمجھیں گے کیونکہ اس کے علاوہ بہت سارے موڈز ہیں کلومیٹر اور سپیٹ کا وہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کیسے کیسے کنیک کرنے کیسے بھر کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے ہمارا ویل گزرے گا کیونکہ یہ میکنٹ ہماری سیکل کے جو ویل ہوتا ہے اس کی تانوں پر لگے گا کیسے لگائیں گے وہ ابھی ہم سمجھیں گے اس طرح کیسے کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں سب سے بہلے اب ہم بیٹر کے بائر کو کھل لیں گے اور یہ سینسر ہے یہ امپورٹن ہے یہ میکنٹ ہے اس کو بھی اوپن کر لیں گے اس کا اسکرو اس کو الگ الگ کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں صرف یہ میکنٹ ہے اس کے اندار کچھ بھی نہیں ہے اس کو ہمیں ویل پر اٹیج کرنا ہے یہ کیبل ٹائے ہے اس کو بھی اوپن کر لیں گے باری باری سے اور ویڈیو لنبی ہے لیکن سمجھ کے چلیں گے پوری ویڈیو کو تو کافی سمجھ میں آئے گی بہت ایک ویڈیو میں ہم لگانا سیکھ جائیں گے ہم کیا کریں گے پہلے ڈسٹینس نہ آپ لیں گے یہ ہمارا بائر صحیح سے پہنچ رہا ہے کس طریقے سے جائے گا کہاں پر جائے گا تو ہمیں ان دونوں کو لگوک چار پانچ ایمیم کے انتر سے یعنی آدھا سینٹی میٹر کے گیپ سے چلانا ہے اس کو سینسر کو اور میکنٹ کو دیکھیں یہ ہم لگائیں گے تو پیچھے اس کے ساتھ میں اگر ہم پیچھے میکنٹ لگائیں گے تو لگوک 4-5 ایم کا گیپ بن جائے گا صحیح جو گیپ بتایا تھا وہ 1 ایم یا 2 ایم ہے دیکھر ہم اس کو گیپ کو زیادہ رکھیں کیونکہ لوڈ کی ساب سے ہماری بینٹ ہوتی ہیں تانے سیکل کی اس لئے ہم یہاں پر 4-5 ایم ایم یعنی آدھا سینٹی میٹر گیپ رکھیں گے اس طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے میکنٹ کو پھر ہم سینسر کو بھی یہاں پر پہلے اس کا ڈوال ٹیپ جو اس ٹکی ٹیپ ہے اس کو چھوٹا کے لگائیں گے پھر ہم ویل آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے ہماری ویلیو آ رہی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یعنی یہ ورکنگ میں اب ہم کیبل ٹائس کو کر دیں گے لوگ ٹھیک ہے کیبل ٹائس کو بلکن لوگ کر دیں گے جس سے اپنی لگے سے بھاگے نہیں نہ آگے نہ پیچھے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور اب ہمیں یہاں پر اپنی سپیڈ میٹر پر ریڈنگ دیکھیں گے جب بھی ہماری سیکل آگے بڑھے گی اب یہاں پر اس کا جو ویر ہے یہ کبھی ٹوٹے نہیں تو اس کا صحیح طریقے سے لانا بہت ضروری ہے لگانا بہت ضروری ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی ہم اسے اس طریقے سے بلکو ملا کر کے باڈی سے اور سیکل کے فرنڈ بریک کے ساتھ اس کے ویر کے ساتھ اس طریقے سے لے آئیں گے اور میٹر تک اچھے سے لگا لیں گے ہمارے میٹر کا بیار بھی سیف ہے میٹر بھی سیف ہے اور ہماری ریڈنگ بھی کریکٹ آئیں گے اب ہم ریڈنگ دیکھتے ہیں دیکھیں اب ہم جتنی بھی ریڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اوکی ریڈنگ ہے اور سٹیک ریڈنگ ہے بلکل میں نے پیرل میں بائک بھی چلا کے دیکھئی اس کے ساتھ تو بلکل لگبا لگبا وہی ریڈنگ ہے ہم نے اس میں اینٹر جو ویلیو کری ہے 2022 وہ ایک دم ایک کریٹ کری ہے تیر کے ساتھ سے تو بلکل سٹیک ہے اور یہ ہماری الیکٹرک سیکل جو ہے اس کی ریڈنگ ہے تو ہماری الیکٹرک سیکل آپ نے پاتا بھی ہے ہم نے تیلول میں بائک چلا کر بھی دیکھئی ہے 19-20 کی میکسیمی سپیٹ سے چلتی ہے ڈھالان پر 22 پلاس کی سپیٹ نکل جاتی ہے کلومیٹر پار آر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو اس طرح کے صحیح ویڈیو ہے اوکے گائز یار ریڈی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں پہکو تو دوستو یہ پوری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہماری اس لیکٹک سیکلی ویڈیو ہماری چینل پر آپ دیکھئے گا